زندگی موت زمین آسمان کا بادشاہ ہے کیا دلیل ہے زندگی موت کا مالک ہے تم زندگی دے کے دکھا دو موت دے کے دکھا دو کیا دلیل ہے کہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے ہر چیز پر قادر ہے اپنی ذات میں کیسا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول ابتدا سے پاک وہ آخر انتہا سے پاک ظاہر بلند اس کے اوپر کوئی نہیں اس سے بلند کوئی نہیں والباطن اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ہر چھپی چیز اس کے سامنے ہر بلند سے وہ بلند ہر ابتدا سے وہ پاک ہر انتہا سے وہ پاک وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو ذات اول بھی ہو آخر بھی ہو ظاہر بھی ہو وہ باطن بھی ہو وہ اپنے دعوے میں سجا کے میں ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہوں اللہ ساری کائنات پر بادشاہ ہے بادشاہ ہے اور وہ اللہ اس کائنات پر حکومت کرتا ہے پھر ایک دن آئے گا اس ساری کائنات کو توڑ دے گا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا سمین میں زلزلہ زمین کی موت اِذَا شَمْسَ قُوِّرَتْ سُورَجْ کی موت وَإِذَا النُّجُومُ مُنْكَدَرَتْ سِتَارُونَ کی موت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑوں کی موت وَإِذَا لِعِشَارُ عُتِّلَتْ وَحْشِ جَانْوَرُونَ کی موت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑتْ ریت بن گئے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئے سمندر بھڑک اٹھے یہ سمندروں کی موت پہاڑوں کی موت انسانوں کی موت جننات کی موت کل کائنات کی موت اِذَا السَّمَاءُ انفتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُدُورُ بُعْفِرَتْ یہ آیات کیامت بتا رہیں گے بڑے بڑے گھر کتنے بڑے بڑے لوگ گھر بناتے ہیں چند سال رہنے کو چند صبحیں چند شامیں گھر ایسے بناتے ہیں جیسے موت کوئی دو سو سال بعد آئے گی یا تو آکے بیٹھ ہی بھی نہ تھی کہ نکالے بھی گئے میرے نبی نے فرمایا تھا لَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ ضرورت سے بڑا گھر نہ بنانا لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَاكُلُونَ جس چیز کی ضرورت نہیں اسے باندھ کے نہ رکھنا کسی ضرورت مند کو دے دینا اللہ اس ساری کائنات کو توڑے گا اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زمین آسمان کو توڑ رہا ہے يَسْأَلُونَكَنِ الْجِبَال فَقُلْ يَنْسِفَهَا رَبِّي نَسْفَهَا فہاڑوں کو موت دے رہا ہے ایک موت ایک فرد کی ہے روز مرتیں ایک موت اس کائنات کی ہے لَا تَاتِكُمْ إِلَّا بَغْتَ قُلْ اَيْوَ رَبِّئِ إِنَّهُ لَحَقِّ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَوْ هَرَّاجِفَةَ قُلُوبٌ يَوْمَ اِذٍ وَاجِفَةَ عَبَصَارُهَا خَاشِعَةَ يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْضُدُونَ فِي الْحَافِرَةَ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ یہ ساری آیات کائنات کی تباہی کو بھی بتاتی ہیں اور مر مٹھ کے دوبارہ زندہ ہونے کو بھی بتاتی ہیں اس کائنات کا شہن شاہ ایک دن ساری کائنات کو مٹھائے گا زمین سے لے کر آسمان تک کل کائنات کو موت کی وادی میں تکہ دے گا پھر اٹھائے گا پھر فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر ایک کے لئے جنت ہے ایک کے لئے جہنم ہے میرے بھائیوں جس اللہ نے پوری کائنات پر اپنے راج کو قائم کیا اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے جس کا مطلب ہی سلامتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلو گے تو سلامت رہو گے اور ملک میں بھی سلام تھی آپس میں بھی سلام تھی اس راستے کا نام اسلام ہے اللہ کی غیبی مدد کا یہ راستہ ہے جیسے اس کائنات میں اللہ کی حکومت ہے ہمارے حالات پر بھی اللہ کا قبضہ ہے عزت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا ذِلَّت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا ہاں ہاں بادشاہی آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا اللہ تخت نیچے سے کھینچ کر پٹخ کے مارتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا اللہ رزق کھلتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے وَيَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَا وَيَخْدِرْ وَتَرْزُقُ مَنْتَشَا بِغَيْرِ حِسَاب دن چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار دن لمبا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاد فعنی میٹھا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے هَذَا مِلْحٌ اُجَاج فعنی کڑوا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے دونوں میں مشلیاں ہیں تو وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے من کل تَعْقُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ ادھر بھی ادھر بھی صدف میں موتی بنتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تَسْتَخْرَجُونَ مِنْحُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَ سمندر میں جہاز چلتا ہے کراچی سے اور نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ تو یہ رسے ساری قائنات میں اللہ کا محکم قانون ہے اس نے ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے میرے بھائیو آج پوری امت عرب و عجم طاقتور کمزور ہر قسم کے مسائل کی چکی میں ایسے پسریں جیسے دانہ چکی کے دو پارٹ میں پستا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف پیسے کو بنیاد بنائے صرف طاقت کو بنیاد بنائے اللہ اور اس کے رسول کو نکال کے باہر بٹھا دیا ہے اور خود سر جوڑ کے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں نہ پہلے کبھی ہوئے نہ آج ہوگے نہ آئندہ ہوں گے کہ ان الملک للہ ان الامر کلہو للہ ان القوة للہ جميعا ان العزت للہ ان الملک للہ ان الامر للہ الخلق والامر واللیل والنہار وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِللَّهِ وَحْدًا مخلوق اللہ کی حکومت اللہ کی روح اللہ کی جسم اللہ کا دن رات اللہ کی کائنات اللہ کی یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے بازے کھولنے کا ارادہ نہیں کیا تو زلت پستی زلت پستی زلت پستی اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے کیا قانون ہے اَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُمِّنِينَ تم ایمان بناو تمہیں عزت دینا تیرے اللہ کا قام ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تم ایمان بناو مدد کرنا تیرے رب پر واجب ہے میرے بھائیو بڑا مجمع ہے اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے اس وقت اس وقت دو چیزیں کرلو دو چیز جو پورے قرآن کا خلاصہ ہیں اللہ نے سورہ یوسف کو کہا ہے احسن القصص نحن نقص علیکہ احسن القصص میرے حبیب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو قرآن ویسی خوبصورت ہے پر قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی سنو کہ کیا کہی یوسف کی کہانی سناتا ہے اِذْ قَالَ يُوسفِ لِي أَبِيهِ اِنْ رَئِتُ اَحْدَ عَشْرَ كَوْكَبَا وَشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَئِتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ سورہ یوسف بے شمار حسن و جمال ہے اس کو جو سب سے خوبصورت قصہ فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اس میں سے ایک بداروں ایک جو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے پورے عرب و عجم کے مسائل کا حل ہے اس آیت میں اللہ نے سارے قرآن کو دو لفظوں میں جمع کر کے پیش کر دی سورہ قرآن دو لفظوں میں سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ کہ میں اس دنیا میں اللہ سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ میرے ساتھ اور اللہ کے بندوں سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ کے بندے میرے ساتھ یہی میری کامیابی ہے یہی میری کامیابی ہے میرا ایک رخ اللہ کی طرف ہے ایک رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہے میں اللہ سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے اللہ کے بندوں سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے جو یہ کر لے گا مرد عورت دنیا بھی اپنی آخرت بھی یوسف علیہ السلام نے لمبی خربانی لمبے مشکت اٹھائی لمبے خربانی دی اور جب بھائی ظلیل ہو کر سامنے آئے اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے دو جملے بولے دو جملے میرے بھائیوں انہو من یتق ویصبر من یتق ویصبر فان اللہ لا جدیع اجر المحسنین یہ سارے قرآن کا نجھوڑ اور خلاصہ ہے بھائیوں سے کہا میرے بھائیوں جو تقوی اختیار کرتا ہے تقوی کیا کرتا ہے میرے اور اللہ کے تعلق کو قائم کرتا ہے ویصبر اور جو سبر کرتا ہے سبر کیا کرتا ہے وہ میرے اور بندوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے اللہ کا تعلق تقوی سے ملتا ہے بندوں کا تعلق سبر سے ملتا ہے منفی غلط روئیوں پر صبر کرنے سے بندوں کا تعلق ملتا ہے اور یہ دو رخ جب انسان کے مکمل ہوتے ہیں تو وہ پورا انسان بنتا ہے اور ایسے انسان جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ بنتا ہے اور ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈھانپ لیتا ہے اس دو لفظوں کو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا تقویٰ کو بیان کیا صبر کو بیان کیا تقویٰ کا قصہ میں زولیخہ کا قصہ بیان کیا کہ مصر کی حسین ترین لڑکی اور یوسف علیہ السلام حسن کا شاہکار اور سارے اسباب گناہ جمع کیے ہر گناہ کا سبب کو قروان چڑھایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ دروازے بھی ایک نہیں کئی دروازے بند کیے پھر اس کے بعد وَقَالَتَهَيْتَلَكِ اس جملے کو اللہ نے عجیب کی طرح ادا کیا ہے وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ یہ جملہ اس موقع کے سنگینی کو بتانے کے لیے ہے کہ یوسف کا کتنا خوفناک امتحان شروع ہو چکا تھا ورنہ اتنا جملہ وَرَا وَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ مطلب پورا ہو گیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْهَيْتَلَكِ یہ اس معاملے کے خوفناک ہونے کو اللہ بتا رہا ہے وَقَالَتْهَيْتَلَكِ یہ قرآن کا عجب لفظ ہے یہ نوترہ پڑھا جا سکتا ہے پورے قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو نوترہ پڑھا جائے وَقَالَتْهَيْتَلَكِ وَقَالَتْهَيْتَلَكِ وَقَالَتْهَيْتُ لَكِ تین پھر وَقَالَتْهِئْتَلَكِ وَقَالَتْهِئْتَلَكِ چھے پھر تین طرح اور وَقَالَتْهَيْتَلَكِ وَقَالَتْهَيْتِلَكِ یہا قلمرہ کر گئے نوترہ یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے پورے قرآن میں ایک لفظ ہے یہ وہاں بتلا رہا ہے کہ اللہ نے یوسف پر کتنوں بڑا امتحان ڈالا اور آگے ایک جملہ آیا قال معاد اللہ زلیخہ ایک خیال چھوڑ دو کہ تیرا حسن یوسف کو گمرہ کرے گا ایک خیال چھوڑ دو کہ یہ تنہائی اور یہ بند دروازے مجھے میرے اللہ سے غافل کریں گے ایک خیال چھوڑ دو کہ پردے گھر چکے ہیں تالے لگ چکے ہیں دروازے بند ہیں پہر اگدار کھڑے ہیں تو اور میں ہیں بظاہر کوئی تیسرا نہیں 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 زلیخہ معاد اللہ تیسرا اللہ ہے جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے میں یہ غنہ کبھی نہیں کر سکتا یہ نو بم ہے بم کہ تقوے کو پارا پارا کر دیں پارسائی کی قبا چھاک کر دیں سبر بندھن توڑ کے رکھ دیں ساری شہوتوں کو آگ لگا دیں لیکن لیکن جواب آیا معاد اللہ سلخہ میرا اللہ مجھے تیکھ رہا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا انہیں خبر ہے کہ دروازہ بند ہے کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے تو اللہ کو بتایا کہ یا اللہ یہ یہاں تک بھاگنا میرا کام ہے آگے رہ دینا نہ دینا تیرا کام ہے وَسْتَبَقَ الْبَا سَبَقَنِ وَسْتَبَقَ دونوں نے دور لگائی اور اس طبقہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں ایک چاہتا تھا میں نکل جاؤں اور دوسری چاری میں پکڑ لوں یہ ہے استباق سبقنِ اسطبقہ وَسْتَبَقَ الْبَا ایک بھاگا کہ دروازے سے نکلوں دوسری بھاگی کہ پکڑ کے کھینچ کے واپس لاؤں تو آگے دروازہ بند ہے اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا چونی یوسف علیہ السلام دروازے پر آئے ٹھک تالے ٹوٹے دروازے کھلے پھر اگے بھاگے تالہ ٹوٹا دروازہ کھلا پھر اگے بھاگے تالہ ٹوٹا دروازہ کھلا کتنے دروازے تھے کوئی شہی روایت کوئی نہیں ہے کافی دروازے بھاگے اور آخری دروازے پر مین گیٹ پر آئے تو زلیخہ کا ہاتھ پیچھے پڑا اور اس نے کھینچا کرتا پھٹا اوپر سے خمیں دایا پہنترہ بدلا جو تیری بیوی پر بری نیت ڈالے تیری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھے اور اس کے عزت پر ہاتھ ڈالے اس جرم کی کیا سزا ہے پہنترہ ہی بدلے تو یوسف علیہ السلام نے بڑی توازوں سے کہا ہی آر آبادتنی عن نفسی حضور گورنر صاحب میں بے خصور ہوں اس نے مجھے دعوت دی تو میرے رب نے ایک بچے کو گواہ بنا دے شہد شاہد من اہلها بچہ بول پڑا اگر پیچھے سے پھٹا ہے یہ آر جھوٹی اور یوسف سچا ہے فَلَمَّا رَاءَ كَمِسَهُ قُدَّ مِنْ دُبِرٍ قَالَ إِنَّهُمْ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمِ يُوسفَ أَعْرِضْ عَنَ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَوْتِئِينَ کرتا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا کہا تو ظالم ہے تُو نا فرمان ہے تیرا مکرو فریب ہے یوسف درگزر کرو ایک بیچ میں بات کہوں یوسف علیہ السلام نبی نے ان پہ تحمت لگی گناہ کی ایک بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی بچہ گواہ بنا لیکن جا لیکن جا امت کی ماں ام الممنین میرے محبوب کی محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تحمت لگیں تو کسی بچے سے جبریل سے نہیں اللہ خود گواہی دینے کے لیے آیا اللہ خود گواہ بنا امم عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا اور علماء تفسیر فرماتے ہیں ان چودہ آیات میں جتنا اللہ غصے سے بولا ہے پورے قرآن میں مشرقین کے خلاف بھی اتنا غصے سے نہیں بولا جتنا ان آیات میں الزام لگانے والوں کے خلاف بولا ہے ایک حدیث بھی سنا دوں میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پہ توہمت لگائی توہمت لگائی گناہ کی زنا کی نیک عورت پاک دامن عورت پھر توبہ نہ کی پھر مسلح بچھا کے سو سال نفل پر گواہ بن کے آئے ادھر بچہ گواہ بنا ایک بات بتائیے ایک بات اللہ سے جڑنا ہے تقویٰ اور سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے گناہ سے بچنا عبادت کرنا بڑا تقویٰ نہیں گناہ سے بچنا بڑا تقویٰ ہے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے جس پر لفظ تقویٰ استعمال ہوا ہے تو رات کی تحجد دن کا روزہ نہیں ذکر تسبیح تلاوت نہیں ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا پیکر بن کے ظاہر ہوئے اور عفت پاک دامنی کا حمال یا پہاڑ بن کے سامنے آئے ہی ہی اس کو تقویٰ اللہ نے کہا یہ تقویٰ ہے یہ تقویٰ ہے ایک اور حدیثہ جوڑ دوں یاد آئی میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت والا کون ہے ابو حریرہ اتقل مہارم تکن اعبد الناس ابو حریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا ہوگا وہ بھی عبادت والا ہے جو روزے رکھتا ہے جو تحجد پڑھ میں نے کئی لوگ دیکھے ساری زندگی کے روزے دار تیس تیس سال روزہ افطار نہیں کیا سوائے عید کے ایسے لوگ میں نے دیکھے ابھی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے لیکن یہ تو ہر کو نہیں کر سکتا ہے میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے نوجوانوں کا بوڑوں کا یہ کیمرے والے یہ پہرے والے یہ ممبر والے یہ دائیں والے یہ بائیں والے یہ مستورات سب کر سکتے ہیں سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں کیا گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ تقوہ اختیار کرو گناہ چھوڑ کبیرہ گناہ چھوڑ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو وہ پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا وہ ایسا بے حیاء نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ کرے بھی سئی اور پرواہ بھی نہ ہو تقوے والے سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے اس لئے لوگوں کی کمیہ مت اچھا لو لوگوں کی کمیہ مت اچھا لو نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں پردہ ڈالنے کا حکم ہے پردہ پوشی کا حکم ہے ایک مجرم ہے آدھی اس کا حکم الگ ہے نیک سے نیک آدمی نیک سے نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ 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 ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا لے میرے گناہ ہو کردہ نہ چلے میرے نبی نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر اللہ تیرے چھپائے اوروں کے عیب چھپاؤ اللہ تمہارے چھپائے گا میرے بھائیو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو تقویہ تقویہ گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو کبھی ہو جائے توبہ کرو کبھی ہو جائے توبہ کرو کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے ایک مثال دے تم جو اللہ نے خود دی کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے سمندر بھی بھر دے تو بھی چھوڑے سے ہیں چوبیس ہزار کلومیٹر کہا چیز ہے کہ ان پر اب تہہ لگا تہہ لگا اور چڑھتے 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 گناہوں کو چڑھاتا جا اور چانداروں کو بھر کے کالا کر دے پھر یہ بھی تھوڑے ہیں میرا خلا بہت بڑا ہے اس خلا کو بھر دے میری گلیکسیز بے شمار ہیں ان گلیکسیز کو بھر دے پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ تو تین فیصد ہے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے اس میں نے کوئی گلیکسی ہے پتہ نہیں ہے نظر کوئی نہیں آتی صرف تین فیصد نظر آتا تین فیصد اور وہ تین فیصد میں جو کچھ دیکھا ہے ناسا والوں نے جو نہیں دیکھا وہ نہیں جو دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی ریپورٹ کہ جن ستاروں کو دیکھ چکے ہیں اگر گنتی کرنے لگیں ایک دو تین چار پانچ سات اور نو دس گر بار تیرہ جو دو پتہ نصر ستر اٹھارو نزبیس گنتی کرنے لگیں تو تین سو کھرب سال کی ضرورت ہے یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بھر دے پھر ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے وہ بھی بھر دے پھر اور اوپر آ اور اپنے گناہوں کو لے جا کر میرے آسمان کی چھت کے ساتھ بھر دے اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پیک کر دے کل کائنات تمہیں دنیا کہے گی تیری بخشش کوئی نہیں تمہیں تانے میں لیں گے نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تمہیں کہیں گے کس مو سے مستج جا رہے ہو کس مو سے کعبے جا رہے ہو تیری کوئی بخشش نہیں لوگ کہیں گے لیکن میں تیرا رب کیا کہہ رہا ہوں لَو بَلَغَ الظَّنُونُ بُقَانَانَ السَّمَا سُمْ مَسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا عُبَالِي میرے بندے کر آسمان کی چھت تک پہنچا پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا سارے کیا جب اللہ ہے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھ سے پہلے وعدہ کرو کو آئندہ نہیں کرو گے پھر معاف کروں گا پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو وہ کہتا جاؤ جاؤ بس ہو گیا معاف ہو گیا پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت کہتا ہے اِنِ اسْتِقَالَنِي اَقَلْتُ لَحَ اور اگر پھر بھی کبھی توبہ توڑ بیٹھو اور پھر گناہ ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہونا یہ خیال نہ کرنا کہ اب کیسے معافی مانگوں ابھی تو ابھی تو نراز کر کے آیا ہوں تو میرا لگا تو آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا پھر آ جانا میں پھر معاف ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا روزانہ رات کو مو کالا کرتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ساٹھ دینار کوئی دس بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکھا پاکستانی دس بارہ لاکھ روپیہ پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لیا جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے میں پیشاور نہیں میں بازاری نہیں ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں پر میں کیا کروں مجھے آج حدیث یاد آئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تُو ناراض ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں کہ یا اللہ جب تُو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی کہ موسیٰ دیکھنا جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں بارشیں موسم پر تو سمجھنا میں راضی ہوں جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں صرف نیک ہونا کفی نہیں سمجھدار ہونا ضروری ہے نیک ہو سمجھدار ہونا کیا کرے گا تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارش موسم پر تو سمجھو کہ میں بندوں سے راضی ہوں میں راضی ہوں کفل میں عزت دار ہوں کفل رو پڑا کا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے اور میں بڑا زلیل انسان ہوں تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا اگلی لمحے کیا ہونے والا ہے وہ لڑکی گھر پہنچی کفل مر گیا جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ کوئی اس کو غسل نہ دیتا کوئی اس کو کندھا نہ دیتا تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ آزم پر اس عظیم اللہ پر جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر علی الكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا میرے دوستو میرے بھائیو تقوی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سلح کرنی گناہ چھوڑنا جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا پھر توبہ کر لینا ہے کوئی رات ساری رات کی تحجد کا نام تقوی نہیں ہے سارے سال کے روزوں کا نام تقوی نہیں ہے گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے وہ جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقوی ہے کبیرہ گناہوں سے بچو میرے بھائیو معاملہ اللہ سے ہے مایوس ہونے ڈرنے کی بات ضرور ہے مایوس ہونے کی نہیں ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ کہا تم میرے پاس آؤ تو صحیح اللہ کے ننانوے ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا وہ منتقم المنتقم باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں الرحمن الرحیم الملک القدوز السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السمير البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظیم الغفور الشکور العلج الكبیر الحسیب المقید الجليل الكریم الرقيب المجیب الحكім البدود الواسع الباعث الشعید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المعصی المبد المعید الواجد الماجد الواحد الافد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال المنتقم اب آیا المنتقم پھر آگے ساتھ یہ اللہ نے کیسا ہوئے 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 قربان شاہم اپنے نبی پر ایک دم دروایا ساتھ ہی دو ناملہ ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے مالک الملک شہن شاید تمہارے تھوڑے سے گناہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرقاتا ہے یہ میرا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو کام بن گیا تقوہ تقوہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں ایک اللہ سے عبادات آ رہی ہیں عبادات آ رہی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں نماز روزہ حج زکاة زکاة اور حج مالداروں کے لئے نماز روزہ سب کے لئے ایمان سب کے لئے نماز روزہ کوئی معافی نہیں ہاں روزہ میں پھر گنجائش ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو مریض ہو گئے بعد میں رکھ لو نماز کی گنجائش کوئی نہیں نماز کی گنجائش کوئی نہیں مریض ہو پڑھنے ہو گی مسافر ہو اچھا دو پڑھو چھوڑنے کی اجازہ نہیں ہے نہیں کھڑے ہو سکتے ہو بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھ سکتے ہو لیٹ جاؤ میں نے ہارٹ اٹائک میں کوئی باتر گھنٹے لیٹ کے نمازیں پڑھی اور پہلے پہلے اٹھالیس گھنٹے صرف آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھی کہ چھوڑ نہیں سکت کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی انوکھی داستان دھرتی کے صفحات پہ لکھی جا رہی ہے زمین آسمان نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھے گی ایسی دکھ بری داستان شاید ہی کسی امت نے دیکھی ہو اور شاید ہی آئندہ کبھی ایسی داستان یا ایسی تاریخ دہرائی جائے پاقیزہ ترین خون اللہ کے نام پہ آج قربانی پیش کر رہا ہے نماز کا وقت آیا ظہر جمعہ کا دن وقت داخل ہوا امام حسین کو کیا ضرورت تھی اب نماز کا تقلف کرنے کی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اونگ آئی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی مسکرا پڑے بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت ہے موت سر پہ کھڑی ہے فرمانے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آگیا ہوں میں لینے کے لیے آگیا ہوں اب نماز نابی پڑھتے تو کیا ہوتا لیکن پھر لاہور والوں کو کون بتاتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ وہ نماز یہ وہ حکم نہیں ہے مسروف تھے چھوڑ دی میٹنگ تھے چھوڑ دی سفر تھا چھوڑ دیا کام تھا چھوڑ یہ وہ حکم باقی ہر حکم کو آگے پیچھے کرو روزے کو آگے پیچھے کرو آج زکاة کے پیسے نہیں اگلے مہینے دے دو اگلے مہینے دے دو اس طفح حج نہیں کر سکتے اگلے سال کرو نماز نا 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 یہ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا روزانہ پانچ دفعہ اللہ بولاتا ہے ہم سب کی تاریخ کتنی خوبصورت ہے جس میں کربلا کو نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اور امام حسین زہیر بن قین سے فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا دائیں طرف جھنڈا زہیر کے ہاتھ میں بائیں طرف جھنڈا حبیب کے ہاتھ میں اور درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں زہیر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے انہیں آگے بڑھ کر کہا تھوڑے دیر رکو ہمیں نماز پڑھنے دو انہیں کہا ہم نہیں رکیں گے تلوار چلے گی ایک کوفی سردار حسین بن نمیر حسین سین کے ساتھ نہیں سوات کے ساتھ حسین بن نمیر جاؤ جاؤ تمہاری نماز ہوتی نہیں لانت ہے تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے ہائے ہائے واپس آ کر کہا جی وہ اجازت نہیں دیتے تو آپ فرماتے چلو پھر آگے چل کے پڑھیں گے کہا نہیں آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو جب وہ فارغ ہو گئے کب تم جنگ کرو تم نماز پڑھو اور پوری امت کو پیغام دے دو کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی ہر حکم آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہے اللہ سے تعلق دوسرا دوسرا جو بارش کے قطروں کی طرح حکم آتے ہیں وہ ہیں بازار کا دین گھر کا دین دفتر کا دین معاملات کا دین جارت کا دین شہدی بیہ کا دین آپس کا دین یہ بارش کے قطروں کی طرح ہے بازار کا تقوی نفل نہیں ہے بازار کا تقوی سچائی ہے بازار کا تقوی روزہ نہیں ہے بازار کا تقوی صحیح تولنا ہے بازار کا تقوی قرآن کھول کے پڑھنا نہیں ہے بازار کا تقوی دھوکہ نہ دینا ہے بازار کا تقوی تصویح بھیرنا نہیں ہے بازار کا تقوی وعدے سے نہ مکرنا وعدے سے نہ پھرنا ہے بازار کا تقوی مال کے کھوٹ کو بتانا بازار کا تقوی صحیح تولنا بازار کا تقوی سچ بولنا بازار کا تقوی دھوکہ نہ دینا میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہر گناہ کر سکتا ہے تو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا جاؤ لاہور کے بازاروں کو کھنگالو جھوٹ اور دھوکے کا گھٹر بنے پڑے ہیں تم اپنے شہر سے ناراض ہو تو میں اپنے شہر کا نام لیتا ہوں جاؤ ملتان میں دیکھو جھوٹ اور دھوکے کے غلاست کے دھیر لگے پڑے ہیں جاؤ چاروں صوبوں میں دیکھو تمہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا بازار کا دین سچائی دفتر کا دین دیانت دفتر کا دین خدمت دفتر کا عدالت کا دین انصاف وقالت کا دین انصاف بازار کا دین سود سے پاک تجارت بازار کا دین سٹے سے پاک تجارت بازار کا دین جوے سے پاک تجارت بازار کا دین زخیرہ اندوزی سے پاک تجارت یہ بازار کا تقوی ہے یہ بازار کا تقوی ہے ان تاجروں سے کہتا ہوں عبد الرحمان بن عوف کی تجارت پر چلو جو انہیں فرمایا میں نے ساری زندگی ادھار نہ خریدا فرمایا میری تجارت کے چار اصول رہے ساری زندگی ادھار نہیں خریدا کتنی ٹینشن ختم ہو گئی ساری زندگی ادھار نہیں بیچا ساری ٹینشن ختم ہو گئی ساری زندگی زخیرہ نہیں کیا کہ ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا جو ہی نفع ملا بیچ دیا ساری زندگی دھوکہ نہیں دیا دھوکہ نہیں دیا دھوکہ نہیں دیا سودے کا اہب بتایا اور جب انتقال ہوا تو کیا چھوڑا یہ تاجر تو کاغذ کے نوٹ چھوڑتے ہیں کاغذ بھی کوئی کرنسی ہے کرنسی سونا اور چاندی ہے کرنسی سونا اور چاندی ہے عبد الرحمان بن عوف کا جب انتقال ہوا تین ارب دس کروڑ دیس لاکھ دینار پیسہ چھوڑا ساڑھے چار ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا ہے ساڑھے چار ماشہ سونے کا ایک دینار تین ارب دس کروڑ دیس لاکھ دینار کب جب ایسے بیری جہاز نہیں چلتے تھے تجارت کے ایسے ہوائی جہاز نہیں تھے ایسے گھر بیٹھ کر سوی دنیا میں سودا بیچنے کا نظام نہیں تھا اور وہ بندہ اتنا کچھ چھوڑ کر گیا ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ اور سونا جو سکوں میں نہیں تھا ٹائلوں میں تھا اس کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں آریاں ٹوٹ گئیں اور ٹائٹل کا ملا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے ٹائٹل کا ملا دس عشرہ مبشرہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلح جنتی زبیر جنتی سعد بن نبی وقاس جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراہ جنتی سید بن زید جنتی ٹائٹل ملا اتنے بڑی دہولت اتنوں بڑا سرمایہ انہیں ٹاپ ٹین سے نیچے نہیں لے گیا انہیں اللہ کا تاجر بننے سے نیچے نہیں لے گیا بازار فیکٹریوں کا دین سود سے نکلو اللہ سے اعلان جنگ نکلو یا موس چھٹک کر لے لو اسرائیل آئے تو کلاشم کو اٹھو دے وے جو نو کبر میں ڈالنے لیں گے تو من کر نکیر نو پہ جا بے جو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بڑے بڑے کاروبار ہی سب کچھ نہیں ہوتے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو کوئی منہ نہیں سود نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو پھوٹ نہ ہو فریب نہ ہو ظلم نہ ہو بخل نہ ہو جاؤ ساری دنیا پڑی ہے پھیلاو اپنے کام کو لیکن سود پر اور جھوٹ پر اور دھوکے پر اور خیانت پر تو ریڑی بھی چلاوگے تو اللہ کی گرفت میں آوگے چھے جائے کہ بڑے بڑی حکومتیں چلیں یہ بازار کا دین ہے یہ فٹری کا دین ہے یہ دفتر کا دین ہے انسان بن کر بیٹھو ظالم بن کے نہ بیٹھو آنے والے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں فائلیں پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے پیسے دوں گے تو دوں گا ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ آ گیا وہ آ گیا ازفت الازفہ ہے وہ آ گیا وہ آ گیا کیا قیامت کا دن آ گیا وہ جب تجھے فرشتے پکڑیں گے نا وہ کہے گا یہ بچے یہ بلی یہ ماں پہ ہو یہ برادری پہلے ان کو جہنم میں ڈالو پھر مجھے ڈالو یا وَدُّ الْمُجْرِمْ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَضَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِيهَا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُعْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا یاللہ میں نے ان کے لئے تیلی نا فرمانی کہ ان کو ڈال وہ کہیں گے تو سوڑا پیوئی نہیں لگتا عزید انوار کیا ہی تو حرام کھا بیوی کہے گے تو میرا خاملی کوئی نہیں ماں باپ کہیں گے ہم نے تمہیں جنہ ہی کوئی نہیں برادری کہے گی ہم تو تیرے لگتے ہی کوشن ہیں تو راجبود اسی ارائین ارے سارے منکر ہو جائیں گے ہائے ہائے پھر کہے گا رب برجعون لعلی احمل صالحاں فیما ترک یاللہ اب ایک دفعہ بابا سلہور بھیج دے اب دیکھ میں کیسے تقوی اختیار کرتا ہوں کہ کلا بقواس بند کرو انہا کلمتن ہوا قائلها ومن ورائہم برزخن الیوم یبعاثون اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر بجاؤکم النذیر کیا اتنی زندگی دی تھی میں نے کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ جاتے میرے بھائیو میرے بھائیو تقوی کی ایک شکل عبادات دوسری شکل معاملات معاملات کی سچائی تقوی نابطول کا صحیح ہونا تقوی وعدے کا پختہ ہونا تقوی وعدے سے نا پھرنا تقوی سود سے بچنا سٹے سے بچنا زخیرہ اندوزی سے بچنا کرتا ہے ان کی دعاؤں کے واسطے سے ان کی رات کی درد بری فریادوں کے تفیل اور ان کے لفظ امتی امتی کے تفیل یا اللہ ہم پر اس پورے مجمع پر ہمارے پورے زلے پر رحم فرما دے پورے ملک پر کرم اور رحم فرما دے یا اللہ یہ امت بڑی دکھی ہے اسے اپنے بھی کٹ رہے ہیں اسے غیر بھی کٹ رہے ہیں یہ اپنوں کے ہاتھوں بھی کٹ رہی ہے یہ غیروں کے ہاتھوں بھی کٹ رہی ہے میرے مالک تیری ہم منت کرتے ہیں اپنے فضل کے دروازے کھول دے اپنے رحم کے دروازے کھول دے اور اس امت کو امت بنا دے یا اللہ اس امت کو امت بنا دے یا اللہ ہمیں فرقوں سے نکال دے ہمیں نفرتوں سے نکال دے ہمیں بغض اداوتوں سے نکال دے اور ہمیں امت بنا دے اختلاف رائے کے باوجود ہمیں امت بنا دے آپ اس میں علفت محبت قائم فرما دے یا اللہ یہ دیس تو نے ہمیں کلمے کے نام پہ دیا تھا اس میں کلمے کو زندہ فرما دے یا اللہ سارے دیس جھوٹ کی سیاہی میں یا اللہ گم ہو چکے ہمیں سچائی عطا فرما خیانت کے غلازت گٹر میں گرا پڑا ہے ہمیں دیانت عطا فرما ہمیں عدالت اور عدل عطا فرما ہمیں سہرے کو عدل والا بنا بڑھوں ماں باپ اولاد سے دکھی ہیں ہمیں ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا ہماری بچیوں کو حیادار بنا ہمارے تاجر مالداروں کو سخی کر دے ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے ہمارے افسران کو دیانت دار کر دے ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے ہمارے قاضیوں وکیلوں کو عادل بنا دے یا اللہ ہمارے خیت خلیان میں برکتیں اتا فرما دے یا اللہ ہمیں موسم کی بارشیں اتا فرما بن موسم کی بارشوں سے بچا ہماری بجلی کی کمیاں دور فرما ہمارے بازاروں کی مہگائی دور فرما بازاروں کے کھوٹ خیانت ملاورت کو دور فرما یا اللہ آپس میں جوڑ دے آپس میں جوڑ دے آپس میں جوڑ دے یہ مجمع جہاں جہاں سے آیا ہے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما ہر شر سے محفوظ فرما جو ہمیں بیمار ہیں صحت دے دے جو مقروض ہیں کرزے ادا کروا دے جو دکھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور ہماری کمی کو کمی کتائیاں معاف فرما دے اور اپنے حبیب کے تفیل جنت الفردوس میں ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اکٹھا فرما دے یہ جتنے دوستوں نے اس اجتماع کے لئے کوشش کی یہ ممبر بچھائے یہ لائٹیں لگائیں یہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یا اللہ ان سب پر اپنے نظر کرم فرما دے نظر کرم فرما دے نظر کرم فرما دے یا ہمارے نوجوان جو پیرے دے رہے ہیں یا اللہ جو جس طرح سے کچھ بوڑے آئے کچھ جوان آئے یا اللہ جو بھی آئے ہیں ہمارے مالے سب پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اور راضی ہو جاؤ ہمارے افسران سے ہمارے مہتاتوں سے ہماری پولیس سے ہماری انتظامیاں سے یا اللہ ہمارے ریڑی والوں سے ہمارے منڈی والوں سے ہمارے گھرین اور خاتون سے دفتر میں کام کرنے والی خواتین سے ہمارے سکول پڑھنے والے بچے ہمارے دفتروں میں کام کرنے والی نسلیں یا اللہ ایک ایک فرد کے لیے ہم جھولی پھیلا کے مانگتے ہیں ہم پہ نظر کرم فرما دے جن گناہوں کی اسے تو روٹ گیا ہے وہ گناہ معاف کر کے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہم پر اپنی رحمت کی آفیت کی چھاؤں کر دے چادر پان دے اور یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما ہماری آخر عمر کو اچھا کر لے